افتخار دورانی صاحب رہنمہ تحریک انصاف ناز بلو صاحبہ پیپلز پارٹی کی رہنمہ ہمارے ساتھ ہیں اشارت بھٹی صاحب سینئے صاحبی سینئے تجزیہ کار اور ذرا دیکھیں گے جی وہ کیا تجزیہ دیتے ہیں آج ساری صورتحال پہ ذرا آپ سے آغاز کرتی ہوں افتخار دورانی صاحب سر یہ ایک کے بعد ایک تحریک انصاف کی رہنمہ جا رہے ہیں اور کہتے ہیں وہ یہ ہم پہ کوئی دباؤ نہیں ہے اور اس کی پھر مثالیں جو آپ کی مخالف جماعتیں ہیں وہ یہ دیتے ہیں کہ ہم پہ بھی مشکل بخت آیا ایک بار نہیں کئی بار آیا لیکن ہم ڈٹے رہے ہم کھڑے رہے ہم نے کئی کئی دن بلکہ وہ دن کے نہ آ رہے ہیں کہ دیکھیں ہم نے دو سو دو دن کسی نے ایک سو پچاس دن ہم نے جیلیں کٹی اور اس وقت تو نوے نوے دن کے ریمانڈ ہوتے تھے آپ کے لوگ تو تاش کے پتوں کی طرح گر رہے ہیں تو دورانی صاحب یہ کیا ہے کیا پارٹی کا فیوچر کیا ہے پارٹی کہاں کھڑی ہے بسم اللہ الرحمن رہم جی پارٹی کا مستقبل بڑا تابناک ہے سارے جو ہمارے سپورٹر ہیں وہ قائم دائم ہیں آپ نے خود بتایا کہ جو سب سے انٹرسٹنگ بات اس پریسر میں ہوتی ہے ان کو کس نے کہا ہے کہ آپ کے پر دباؤ ہے پوچھا ہے وہ خود ہی آگے بتاتے ہیں ہمارے پر دباؤ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ تو ہے جو جس کا پردہ داری ہے وہ بتانا نہیں چاہے ہیں بلکل دباؤ ہے اور ایک ہی طرح کی پریس کانفرنس ہے اور ایک ہی جگہ پہ کی جا رہی ہیں اور ایک ہی آرگنائزر ہے تمام پریس کانفرنس کا تو یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ یہ نہیں ہے دیکھیں یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے مشکل کاٹی اور ہم نے ہی کاٹ رہے ہیں دیکھیں ایک تمہیں خوشی یہ ہے کہ آپ سب تجیہ کاروں نے ایک اٹھائے بتا دیا کہ اس حکومت میں اور عامروں میں کوئی فرق نہیں تھا کیونکہ یہ جو مشکل کاٹتے رہے عامروں کے حکومت میں کرتے رہے ہم جو کر رہے ہیں اس میں اس وقت جو جمہوریت کا بادہ اڑے ہوئے آمیر ہیں ان کو ہم اس وقت جو ہے فیس کر رہے ہیں جس میں انہوں نے عورتیں بچے گھروں کی چار دیواری جو ہتھ کندہ ہو سکتا ہے پاکستان میں ان کے ٹائم پہ نو میں ہوا تھا دورانی صاحب نو میں کا باقیہ ہوا تھا میں ادھر جا رہا ہوں ہم نے دیکھا بیزنٹی اس میں ایک سے ٹیمپلر وہ جو ٹیمپلر سے کوئی بھی وہ نہیں تھا ویلیو سسٹم نہیں تھا وہ آپ کے سے چاہے وہ زیر کھلا دے تاؤن کھلا دے لوگوں کے ساتھ جو مرضی کر لیں وہ اس طرح کا نظام ہے ابھی بھی ہمارا نظام بھی اسی طرح ٹیمپلر کا نظام ہے سو دیکھیں الظرفکار تنظیم طریقے ہم نے نہیں بنائی ہے ہم نے لیاری گیم نہیں رن کیا ہوا ہم نے جو ہے وہ جو ہے ہڈکوارٹرز اور جو ہے ان کے سیکٹرز ہیں ان کے ان کے موڈل میں اور را کی پریننگ ہمیں نہیں حاصل کی ہے ہم نے عبید واکسر پہ کہنے کے مطابق پولیس مقابلے نہیں دیئے ہوئے ہیں ہم نے جو ہے اس کے بعد پولیس میں جو آئی جی آباز کہتا ہے پولیس میں پچیس ہزار کرمینل نہیں برتک رہے ہیں ہم میمو گیٹ میں شامل نہیں ہے ہم جو ہے ڈان لیک میں شامل نہیں ہے میرے وزیر آزم نے اور میں مگر یہ پارلیمان سے فراد نہیں ہوئے نا عدرانی صاحب آپ تو سڑکو پر ہی آگئے ہم کون دیکھیں آپ نے صرف سڑکو پر ہی آگئے یہ ایک چوئیس ہے نہیں نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کے پاس اس ملک میں نویر کی دھائی میں ہر اٹھارہ مینے بعد بیس مینے بعد حکومتیں لی جاتی تھے پھر ایک استقاق ہے آئینی استقاق ہے آپ نے اس کو ایکسسائز کیا آپ اس کو دوبارہ دیکھیں ملک میں آئین ٹوٹ چکا ہے صدف ایک پروگرام مجھے بتا دیں جو آپ نے کیا ہو کہ یہ آئین ٹوٹ گیا اچھا دوسرا یہ ہے کہ ڈالر پچتر سال میں ایک سو ستر ربائے لکھایا باعدمان کام کر رہی ہے وزیراعظم فنکشنل ہے عدالتیں فنکشنل ہیں کیسے آئین ٹوٹ گیا دورانی صاحب نوے دن انتخابات ہونے تھے تین چھتائی پاکستان میں پنجاب میں بھی اور خیبر پخون خواہ میں بھی تین چھتائی پاکستان میں نوے دن میں انتخابات ہونے تھے چودہ مہیں کی ڈیڑھ سی آئین محتل ہو گیا انسانی حکوم محتل ہو گئے ہیں حقوق آپ کی ختم ہو گئے ہیں آپ اس کو چادر چار دیوارے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جرائے صاحب کو پوائنٹ آ گیا آپ کی آباس آپ کی آباس بھی توڑی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب بھی انڈیپیڈنٹ کمیشن ہوگا تو ان کو کھرے ڈال ڈیٹ اور ممو گیٹ وروں کی گھروں سے لیں گے یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں